السلام علیکم میرے پیارے دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری ایک اور ویڈیو میں جس کا انمان ہے ایک بادثہ جس کی کئی بی بیاں تھی دل کو چھو لینے والا بیان دوستو آج کل ہم لوگ دنیا کی بھاگ دون میں اللہ کو بھول چکے ہیں اور ہر وقت پیسو کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اتنی بھاگ دون اور محنت کے باوجود ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا اور ہم زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں اور اللہ سے دور ہونے لگتے ہیں اور دنیا کی گفلت میں کھو جاتے ہیں جبکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر مرنے تک اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت کی روجی لکھ دی ہوتی ہے دوستو آج ہم آپ لوگوں کو ایسی ہی ایک کہانی سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ لوگوں کو اللہ کی رحمت کی اہمیت معلوم ہوگی اور آپ کا بی بی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے سبقت گین بادشاہ اپنی ایک بی بی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا ایک بار دوسری بی بیوں نے اس سے کہا کہ آپ اپنی ایک بی بی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں حالانکہ حسن و جمال میں ہم اس سے زیادہ ہیں سمجھداری میں بھی ہم اس سے زیادہ ہیں آخر اس میں کونسی ایسی خاص بات ہے جو ہم میں نہیں ہمیں تو اس کے اندر کچھ نجر نہیں آتا مگر آپ کی محبت کی نگاہ جو اس پر اڑتی ہے وہ کسی دوسری بی بی پر نہیں اڑتی آخر کیا بجا ہے بادشاہ نے کہا اچھا میں کسی دن اس کا جباب تم سب کو دے دوں گا اس کے بعد اس کی بی بیاں یہ بات بھول گئیں ایک دن سبکت گین نے اپنے گھر کے سہن میں بیٹھ کر کہا آج میں اچھے مور میں ہوں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تم میں سے ہر ایک کو اچھے اچھے انعام سے نباجوں بے یہ بات سن کر خوش ہوئیں کہ آج ہمیں شاہی خجانے سے انعام ملے گا سہن میں سونے چاندی اور جباہ رات کے ڈھیر لگا دئیے گئے بادشاہ نے سب کو بلا کر کہا کہ اس سہن میں جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان میں سے جس چیز پر جو بی بی ہاتھ رکھ لے گی اس کو وہ چیز انعام کے طور پر دے دی جائے گی چنانچہ جس وقت میں عصارہ کروں تم دوڑ کر اپنی پسند کی چیز پر ہاتھ رکھ لینا بی بیاں تیار ہو گئیں اور انہوں نے اپنی اپنی پسند کی چیزوں پر نگاہ جمالی کسی نے یاکوت کے اوپر کسی نے ہیروں کے اوپر کسی نے سونے کے اوپر کسی نے چاندی کے اوپر بادشاہ نے اشارہ کیا تو بی بیوں نے دوڑ کر اپنی اپنی پسندیدہ چیزوں پر ہاتھ رکھ لیے لیکن وہ بی بی جس پر اس کی محبت کی خاص نظر رہتی تھی وہ اپنی جگہ کھڑی رہی جب سب نے دیکھا کہ ہم نے قیمتی چیزوں پر ہاتھ رکھ لیے مگر اس نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا تو بے ہسنے لگی اور بادشاہ سے کہنے لگی بادشاہ سلامت ہم کہا کرتے تھے کہ یہ بے بقوف ہے اور اس کے اندر اکل کی کمی ہے اور آج اس کی اکل کی کمی کھل کر سامنے آ گئی یہ تو بس سوچتی ہی رہی لیہا جا آج اس کے پلے کچھ نہیں آئے گا بادشاہ نے اس سے پوچھا اے اللہ کی بندی تو نے کسی چیز پر ہاتھ کیوں نہیں رکھا وہ کہنے لگی بادشاہ سلامت میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے یہی کہا ہے نا کہ آج جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گی وہ چیز اس کی ہو جائے گی بادشاہ نے کہا ہاں یہی تو میں نے کہا ہے اس نے یہ سنا تو آگے بڑھی اور بادشاہ کے کندے پر ہاتھ رکھ دیا کہنے لگی بادشاہ سلامت جب آپ میرے ہو گئے تو سارا خجانہ میرا ہو گیا بادشاہ نے اس کی یہ بات سن کر اپنی دوسری بیویوں سے کہا کہ دیکھو اس کی اکلمندی اور محبت کی بجا سے میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں دوستوں اسی طرح جب انسان محبتِ الٰہی کو تھام لیتا ہے تو کائنات کی چیزیں اس کے لیے آسانی سے قابو میں ہو جاتی ہیں دوستوں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر کے سیئر جرور کریں اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی